اسلام علیکم آج سترہ مارچ ہے اور میں نے اخبار آج کا پڑھا ہے تو مجھے بڑا دکھ ہوا ہے کہ ہمارے فوجی آفیسران اور ہمارے فوجی بھائی شہید دوئے ہیں اور دہشتگردوں کے ہاتھوں انتہائی تکلیف تھے یہ خبر لیکن پھر بھی مجھے یہ فخر ہے کہ ہماری قوم کی فاظت کے لیے ہمارے فوجی حضرات ہماری فوج کمر بستا ہے میں سلام پیش کرتا ہوں ان کی شہادت کو جتنے بھی شہید ہوئے ہیں اللہ تعالی ہماری شہادت کو قوم کی حیات بنا دے اس کے علاوہ آج ایک خبر میں نے یہ پڑھی ہے کہ جسٹس سردار محمد ڈوگر صاحب نے سردار محمد سردار ڈوگر صاحب نے تھانا کرم کے پور میں بیلف کے خلاف جو کاروائی ہوئی ہے عدالتی بیلف کے خلاف جو پولیس نے کاروائی کی ہے تو اس پر نوٹس لیا اور ان کے خلاف پر چیتا جوئے یہ پہلی مجھے خوشی ایسی ملی ہے کہ جب میں آپ سے شیئر کرتا ہوں ان کے پولیس کو کنٹرول کرنا اب حکومت کے بس میں بھی نہیں ہے حکومت بھی نہیں کنٹرول کرتی پولیس کے جو نائنصافی ہیں یا ان کی منفی کاروائی ہیں ایک عدالت کا اپنے بیلف اپنا نمائندہ مقرر کیا اور آپ نے ان کی توہین کی ظاہر ہے پھر اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے تھا کیونکہ عدالتی نظام میں جو بھی توہین کرے اس کو سزا ہونے چاہیے اگر کتنا بھی ملزم طاقتور ہو اس کو سزا ہونے چاہیے تو مجھے خوشی ہوئی ہے اس بات سے کہ آج جسٹس سردار محمد سرفراج دوگر صاحب نے جو آرڈر دیا تھا اس کے تحت تھانا کرم پر میل سری اس ایچو کو گفتار کیا گیا جس نے عدالتی پہلیف کی توہین کی کام نہیں کرنے دیا تو یہ آج کی بڑی خبر کیونکہ میرا طالب تھوڑا سا عدالتی نظام کے ساتھ منسلک ہے میں ناقد بھی ہوں جو غلط دیکھتا ہوں اس کو تنقید کرتا ہوں اور جو اچھا کام ہوتا ہے اس کی تعریف کرتا ہوں اور یہ جو عدلیہ کا نظام تھوڑا سا اس دور میں کمزور ہو گیا ہے کمزور ہو چکا ہے اس کے اندر طاقت اور قوت دینے کی کوشش اچھی روایت ہے ایسی ایکشنز ہونے چاہیے جو بھی عدالتی احکامات کی خلاف ورسی کرے چاہے کوئی بھی ہو اس کے خلاف ایکشن تھوری ہونا چاہیے مجھے یہ خطرہ ہے کہ ایسی اچو ساہیوان اپنی زمانت کروا کے بہت سر ایسیل کروا کے کہیں عدالتی بیلف کو اپنی انتقامی کاروائی کا نشانہ نہ بنائیں کیونکہ میں عدالتی بیلف کی کاروائی کے بعد کا جو کام ہے وہ اب عدالت کے حاک میں ہے کہ عدالت کتنے حق تک اس سے پروٹیکشن دیکھی ہے اور یہ چیزیں میں نے منوٹ کی ہیں کہ جتنے بھی کمپلینٹس آتی ہیں پولیس کے خلاف بلاخر پولیس اپنا دفاع ایسے انداز سے کرتی ہے یا مدائق کو تھریٹ کرتی ہے دھمکیاں دیتی ہے کہ آپ نے ہماری خلاف کمپلینٹ کیوں کی لہذا اس کا مزہ چکھو اس وجہ سے بہت سی سکایات پولیس کے خلاف موجود ہیں جو پولیس کے خلاف اقایت کرتا ہے پولیس خود اس کو انتقامی کاروائی کا نشانہ بناتی ہے یہ عدلیہ کے نظام پولیس کے خلاف کمزور نظر آتا ہے اور اسی طرح سے ایکشن ہر جج لے پولیس کی یا کوئی بھی حکومتی افیسد عدالتی نظام عدالتی احکامات میں رکھنا اندازہ رکھنا اندازی کرے اس کو سخت سخت سزا دی جائے اور جو عدالتی احکامات کو ردی کی توقی میں ڈال دے اس کو بھی سخت سزا ہونی چاہیے تاکہ جو وقار ختم ہو گیا ہے عدالتوں کا وہ بحال ہو جائے اس خبر کے ساتھ میں جسٹس سردار محمد سرکار ڈوگر کو سلام پیس کرتا ہوں جنہوں نے یہ ایکشن دیا ہاتھ جائے کسی طرح ایکشن نے جس طرح جسٹس سردار محمد سرکار ڈوگر صاحب نے ملتان ٹینچ نے لیا اور اس سے قبل اسلام آباد ہائی کورڈنیٹی پی کمیشن اسلام آباد سے خلاف دیا یہ ایک ایکشن معمول کے مطابق ہونے چاہیے تھے لیکن یہ اب خصوصی ایکشن بن گئے ہیں عدالت کے جو کیسیز ہیں ان میں دیکھیں تو توہین عدالت کے کیس روزانہ دائر ہوتے ہیں مگر معافی مانگ لیتے ہیں آپ کی اثران سرکاری وکیل آ دیا آتے سے بچا لیتا ہے تو معاملہ بھی وہیں آ جاتا ہے کہ وہ جو کمپلیننٹ ہے جو کہ انطلاع دیتا ہے کہ پرمین عدالت ہوئی ہے اس کے گیوز سنٹیمنر پھر اتان کر دیتے ہیں اور اس کو وہ سزا ملتی ہے وہ جو ہوتے ہیں عدالتیں بھی اس کو نہیں پچھاتے اس لیے آج وکیل یہی کہتے ہیں کہ یا سنٹیمنٹ دائر نہ کرو کیونکہ سنٹیمنٹ دائر کرنے کا فائدہ نہیں ہے یا تو پھر خود عدالت اپنے آرڈر کی کمپلائنس نہیں کراتی یا پھر کوئی جج ایسا آ جاتا ہے وہ کہتے ہیں یہ آرڈر ہی صحیح نہیں ہوئے وہ آرڈر ہی صحیح نہیں ہوئے جسان جسٹیمنٹ محمد شانگور صاحب نے مجھے کہا تھا یہ آرڈر صحیح نہیں ہوئے بھئی ہائی کورٹ کے خود ہائی کورٹ کا جاج ہے اور جسٹیمنٹ صاحب فرماتے ہیں کہ جناب یہ آرڈر یا فیصلہ وہ پھر مطافات عمل ہے جو اپنے سینئر کی ذک نہیں کرتا تو پھر وہ چیٹ سے بھی نہیں رہتا یہ آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے اور مقلع حضر آج جو کہ پیش ہوتے ہیں انہوں نے پتا ہے کہ مزید کنٹیمنٹ نہ کرنا کیونکہ جو جج آ رہے ہیں آج کل وہ کنٹیمنٹ پر اتنا ایکشن نہیں لیتے الٹا وہ کمپلیننٹ کے خلاف فیصلہ دیتے ہیں اور جو آرڈر ہوتا ہے اس کو بھی وہ ختم کر کے رکھ دیتے ہیں ہونے تو یہ چاہیے کہ آرڈر جب تک اپنیمنٹ نہ ہو تو درخواست دیتے رہنا چاہیے میرا ایک آرڈر اس کے لیے میں نے پندرہ ایک کنٹیمنٹ پیٹیشن سے دائر کی پھر جا کے نائنٹی پرسنٹ آرڈر پر عمل درامت ہوا یعنی پہلی پیٹیشن پر ایک پرسنٹ عمل درامت کمپلائنس ہوئی جو آرڈر تھا جن کے ساتھ مجھے کچھ مالی فائدہ دینا تھا عدالت کے ذریعے حکومت میں دوسری کنٹیمنٹ کی تیسری کی تو اس طرح ایک ایک پرسنٹ مجھے پیمنٹ ہوتی رہی کنٹیمٹ ہوتی ہے اب اس کا نام میں لوں گا تو پھر آپ کہیں گے جی جیج کی خلاف بولتا ہے اس وجہ سے پھر نراضی ہوئی پرسنل ہو گئے وہ جیج صاحب جس کا بھی میں اگلی ویڈیو میں کروں گا اظہار کیونکہ اب آزان کا وقت ہو گیا ہے تو میں آزان کی ظلمت اور احترام میں اب یہ ویڈیو کلوز کرتا ہوں پھر آپ سے اگلی ملاقات کل ہوگی بہت بہت شکریہ